السلام علیکم میں لو اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام غیبت کرنا کیسا؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں غیبت کیا ہے؟ اپنی بائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسل سمجھتا ہے یہی غیبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ غیبت یہی ہے کہ تم اپنی بائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسل سمجھتا ہے یہی غیبت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اگر میرے اس دینی بائی میں واقع وہ باتیں موجود ہو تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں واقع ہوں گی جب ہی تو تم اسی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہو اور تم اپنی طرف سے کہو گے جب تو تم اس پر بختان لگانے والے ہو جو ایک دوسرا گناہی قبیرہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا اندن بنے گا سنی مسلم کتاب البرسولات یاد رکھو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے ترجمہ کہ میں نے میراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ کھرچ کر نوچ رہے تھے میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور عبروزی کیا کرتے تھے کتاب الاداب الترغیب یاد رکھو کہ پیٹ پیچھے کسی آدمی کے ان باتوں کو بیان کرنا جو وہ پسند نہیں کرتا یہ غیبت ہے خواہ اس کا کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی اس کا پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا پیدا کیا ہوا عیب ہو اس کے بدن اس کے کپڑوں اور اس کے خاندان قصل و نصب اقوال و افعال چال چلن اس کی بول چال ارز کسی عیب کو بھی بیان کرنا یا تانہ مارنا یہ سب غیبت ہی میں داخل ہے لہذا اس غیبت کی گناہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا لازم اور ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سوئے الہجرات آیات نمبر بارہ اور ایک دوسری کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مری ہوئی بائی کا گوش کھائیں یہ تو تمہیں گوارہ نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ غیبت اس قدر گھنونہ گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بائی کا گوش کھانا تو جس طرح تم ہرگز کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ اپنے مری ہوئی بائی کی گوش کھا کبھی کسی کی غیبت مت کیا کرو کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے حضرت علامہ ابو زکریہ مہیدین بن شرف نوی نے مسلم شریف کی شرعہ میں لکھا ہے کہ شریع اعراض و مقاصد کیلئے کسی کی غیبت کرنی جائز مماباہ ہے مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالمانہ ایوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی داد درسی ہو سکے کسی شخص کی برائی کو روکنے کیلئے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کا بیان کرنا تاکہ وہ اپنے روب داد سے اس شخص کو برائیوں سے روک دے مفتی کے سامنے فتوہ طلب کرنے کیلئے کسی کی عیب کو پیش کرنا مثلا جھوٹے راویوں جھوٹے گواہوں بدمذہبوں کے گمراہیوں جھوٹے منصفوں اور وائزوں کی جھوٹ بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں جو شخص علی العالان فسق و حجور جناہوں کا مرتقب ہو کسی شخص کی پہچان کرانی کیلئے اس کی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا جیسے حضرت محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کی چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کیلئے جیسے لنگڑا اندہ بینگا وغیرہ عیبوں کو ان کی ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں جس کا مقصد ہرگز ہرگز توہین نہ ایزارہ سانی بلکہ اس کا مقصد صرف راویوں کی شناخت اور اس کے پہچان کا نشان بتانا ہے شرح سعی مسلم کتاب البروسولات العدام کسی کی عیبوں کو بیان کر دینا عیبت تو ہے لیکن جن صورتوں میں شریعت نے جائز رکا ہے مثلا ایسے موقعوں پر مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین یا غالب گمان ہو مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر جا رہا ہو اور ایک صفحے پوشڈاکو تسبیلیے بزرگ بن کر اس مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور مسلمان بلکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو اور تم کو یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور ضرور اس بھولے بالے مسلمان کو دوکہ دے کر دوٹ لے گا اور تم اس ڈاکو کے عیب کو جانتے ہو تو اس صورت میں ایک بھولے بالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کیلئے ڈاکو کے عیب کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے حضر الشیخ صعیف رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح بیان کرمایا ہے یعنی تم اگر دیکھو کہ ایک اندہ جا رہا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اندے کو بتا دو کہ تیرے آگے کواں ہے اس سے بچ کر چلنا اور اگر تم اس کو دیکھ کر چھپ رہ گئے اور اندہ کوئی میں گر پڑا تو یقیناً تم گناہگار ٹھیر ہوگے ناظرین کرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو غیبت کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت کرنے سے بچائے آمین آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بامانی خدا مجھے بھولیے گا موسیقی 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 موسیقی